اسلام علیکم یوٹیوب فائملی سپیشلی دا سٹورنٹس وچھ آر پرپیرنگ فر دا اگزامز تو بیٹا جیسے پہلے میں نے اپنی ویڈیو میں بتایا تھا میں نے تو آپ کو پہلے ہی پولیسی بتا دی تھی کہ تھرڈ ویو کے بعد بھی آپ کے اگزامز کینسل نہیں ہونے لیکن بچے تھوڑے پریشان تھے اور اس سٹریس میں تھے کہ ان حالات میں ہم اپنی دیاری کس طرح کریں اور انہوں نے اپنی پوری ایفٹ کی سب کچھ کیا پروٹیسٹ کیے اور جگہ جگہ پر اپنی کمپین بھی چلائی اور کچھ لوگوں نے ان کا ساتھ بھی دیا لیکن آپ میری ویڈیو پیچھے بیک پہ جا کے دیکھ لیں میں نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ کیمرج پولیسی آفٹر تھرڈ ویو آف کووڈ تو اس میں میں نے کلیر سب بچوں کو بتایا تھا کہ فوکس ہو کر اپنی پریپریشن کریں اگزیمز کی تیاری کریں صرف ایک option آپ لوگوں کے پاس open ہے کہ آپ لوگوں کے اگزیمز کا پیٹرن might be relaxing ہو might be it could be relaxing it could be easier and flexible لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ لوگ اپنی تیاری نہ کریں proper اور دوسری بات یہ کہ اگر آپ لوگ اگزیمز نہ دیتے تو اس میں آپ لوگوں کا ہی نقصان تھا کیونکہ آپ کے پھر سے predicted grades لگنے تھے اور اور آگے predicted grades کی base پہ کئی بچوں کے جو scholarship میں بچے جا سکتے تھے پڑھنے والے جو بچے تھے جن کا آگے full year scholarship جاتا ہے اس کے وہ cancel ہو جانے تھے کیونکہ predicted grades پہ might be نہ colleges آپ کو scholarship دیتے نہ schools آپ کو scholarship دیتے اسی طرح A levels کے بچے جنہوں نے آگے career years start کرنے ہیں FSE کے بچے جن کے medical اور engineering میں admissions ہونے ہیں either ان کا یہ point ٹھیک ہے کہ online ہم نے پڑھائی کی ہے اور ہماری preparation اس طرح نہیں ہو سکی تو سارے examination centers کو اور تمام teachers کو اس بات کا پتہ ہے اور وہ اس چیز کو mind میں رکھ کے ہی exams پیپر بھی بنائیں گے اور checking بھی کریں گے تو don't worry for this thing کہ آپ کا پیپر آپ نے preparation اس طرح نہیں کی اور آپ کے practicals نہیں ہوئے یا on campus آپ نے پڑھائی نہیں کی you must be worried for کہ اب میرے پاس جو time ہے اس میں میں نے اپنے پیپر کو attempt کس طریقے سے کرنا ہے ایک بات اور دوسری بات یہ کہ آپ کو میں یہ بتا دوں کہ generous generous attempt ہوگی generously paper انشاءاللہ چیک ہوں گے آپ اس چیز کے لئے بالکل worried نہ ہوں کہ ہماری examinations میں threshold جو ہے وہ بھی obviously اس طرح نہیں ہوگا کیونکہ پورے جگہوں پہ تو almost cancelled ہی ہیں papers تو اگر ایک یا دو countries یا چار یا پانچ countries paper دے رہی ہیں especially Cambridge کے تو وہ اس چیز کو mind میں رکھیں گے کہ کن circumstances میں بچے paper دینے آئے ہیں اور وہ اسی طرح کا patron پہ آپ کی checking میں relaxation دے دیتے ہیں مگر آپ کو اپنی 100% شو کرنا ہے آپ نے اپنا 100% وہاں پہ proof کرنا ہے دوسری بات یہ کہ بیٹا آپ نے اپنی پوری effort کر لی ہے اور اس میں اب آپ نے برے دل سے paper نہیں دینے اپنا پورا effort put کریں اور اپنی پوری contribution شو کریں کیونکہ یہ چیزیں آپ کے future کے لیے بہت ضروری تھیں جب ایک exam کے تھرو آپ pass ہو کے جاتے ہو آپ کی ایک self esteem student کی بھی تو ایک self esteem ہوتی ہے نا ایک prestige ہوتی ہے آپ نے پڑھ کے paper دیئے ہیں اور آپ ایک history بنا رہے ہو کہ اتنے tough circumstances میں بھی اتنے مشکل circumstances میں بھی آپ نے heroic deed کیا ہے heroic deed کسے کہتے ہیں epical deed کسے کہتے ہیں اور epic آپ بناتے کیسے ہیں جو warriors ہوتے ہیں نا جب وہ ایک انتہائی ultimate circumstances میں war کرتے ہیں نا تو epic لکھی جاتی ہے epic کا مطلب ہی یہ ہے کہ ہزاروں سالوں میں ایک چیز ایسی بنتی ہے تو you are going to do that آپ تو heroic deed کرنے جا رہے ہو آپ سب heroes ہو اپنے آپ کو heroes consider کرو اور جو آپ لوگ کر رہے ہو history میں آپ لوگوں کا نام لکھا جائے گا کہ ما شاء اللہ سے ان بچوں نے ان حالات میں بھی پڑا ان حالات میں بھی exams دیئے اور اپنے motivation کو maintain رکھا اپنی spirits high رکھیں اور exams میں appear ہوئے باقی اللہ پہ بھروسہ رکھیں نتیجے اس پر چھوڑیں میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ Cambridge policy after third wave of covid تو آپ وہ ویڈیو بھی دیکھ لیں میں نے آپ کو clear ہر بات بتائی تھی as well as metric کے بچے وہ بھی اپنا دل چھوٹا نہ کریں FSE کے بچے آپ سب exams دیں اللہ پہ بھروسہ رکھیں انشاءاللہ یہ آپ کے career year ہوگا اللہ کے فضل سے اور آپ سیکھ جاؤ گے کہ مشکل حالات میں بھی ہم نے لڑنا ہے ہم نے ہارنا نہیں ہے اللہ پہ بھروسہ رکھنا ہے اور اپنا mission جاری رکھنا ہے تو best of luck for your exams best of luck for your future and take care of your health انشاءاللہ پھر ملیں گے اللہ حافظ اللہ حافظ